یہ بڑی مشہور آیت ہے انسان کی شیطان کے ساتھ آخری ملاقات جو ہونے والی ہے اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جبکہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا یعنی جنتی جنت میں پہنچ گے جہنمی جہنم میں چلے گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارٹی میٹ ڈیسین ہو گیا اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ کیا وعدہ تھا کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹی میٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألوك جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکے بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا دنیا میں لمبی امیدیں دلائیوی تھی ایک تو ڈریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہو یا اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچھک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کریں تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہی میں معاف کر دے گا at the end of the day اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے میں یہ جھوٹے اور فراد پر مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمہ کے ساتھ اپنی نیٹیو لینگویج کے اندر وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بعد ہی کچھ اور کر رہی ہے اس کا کانفیڈنس لیولی بہت ہائی ہے اور بالکل سٹریٹ فارورڈ کتاب ہے کوئی لگلیپٹی بات نہیں ٹریکٹ لی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا اس جالی اور جھوٹی امید کے پیچھے جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اللہ یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس ریزنٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالی نے سب کو چھوڑی دینا ہے قرآن میں جو اللہ تعالی کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے سیدھی سی بات ہے وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے بالکل 2 plus 2 is equal to 4 والی بات ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں وہ بھی کسی درجے میں جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے تو یہ شیطان جو لمبی لمبی عبیدیں دلاتا تھا تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا تو آج میں وہ ٹرط ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی مہد مکر گیا جائے اپنے وعدے تو وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی بھی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اب یہ باتیں کیا صحابہ اکرام کو عالو البید کو نہیں پتا تھی لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بلکل ون سائیڈ مقدمہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے مال کی زکاة ادا کرنا اللہ کا حق جو ہے وہ دینا مالِ غنیمت میں خرد برد نہ کرنا بیت المال کے اندر بیمانی نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور وہ چیک رہا ہو اغتنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پر اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکاة ادا نہیں کی اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغتنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا پھر نبیل اسلام نے مختلف چیزیں گنوائی کسی کی گردن پر مکری سوار ہو آپ حیران ہوں گے جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا اغیث نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہوئے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور رسول اللہ کیا کہیں کہ میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا بالکل اُلٹ چل رہے ہیں ماملا پھر بخاری مسلم نے وہ مشہور زمانہ حدیث جب اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ شعران میں فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناو تو نبیل اسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو گولایا اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا اے نبی کی پھوپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ کے حضور تُو پکڑی گی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے یعنی دنیا میں میں اس کا مالک ہوں لیکن اگر اللہ کے حضور تُو پکڑی گی تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا حالانکہ سیدہ فاطمہ دیفنیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں بسیکلی ان کو سینٹر کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فرادیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسرے میں بیعت ہو جاؤ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایک کھڑی ہے ملکل اس لئے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا پھر صحیح مسلم حدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا ہاں اگر جس کے عمال درست ہے پھر اسے فائدہ ہو سکتا ہے نسبت کا پھر حسن حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن یہ صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے عمال بھی ایسے دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نسبت کوئی کام نہیں آئی کیونکہ اس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا میں تو آج اعلان برات کر رہا ہوں تم سے یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آگے وہ دھوگا دے جائے گا ہمیں تو ایسے دنیا میں ہی پتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتا چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتا چل جاتا نا تو میں اپنا راستہ دروس کر لیتا تو سرکار دنیا میں پتا چل چکے ہیں پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اس کے جوابات بھی بتا دیئے گئے ہیں صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا جواب بھی بتا دیئے گئے آپ کوئی شخص خود ہی بدبخت ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے اور شیطان کے راستے کے اوپر چلیں ابھی تو جناب اگلے الفاظ سنیں وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا لے جی یہ مقدمہ بھی بالکل کلیر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں کہ یہ خود ہوتا ہے شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ صرف دعوت دیتا ہے وہ تو یوسفل اسلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی لیکن یوسفل اسلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قضور ہیں نہ انہوں نے معافی مانگیے دعوت دی شیطان دہر شیطان نے تو دعوت دینی ہے تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیر ٹو برائی کے اگر آپ لز ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ رشتہ دار ٹیچرز دوست احباب زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو خود برائی پر چال رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درست دے رہے ہوتے ہیں تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ تو انسان کے اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں زور کوئی نہیں تھا اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و اسمان کے سارے شیعاتین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے انانوسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے ایک ہزار ڈالرز دیے جائیں گے دوسری صف والے کو پانچ سو ڈالر تیسری صف والے کو تین سو ڈالر تو سارے شیعاتین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھوڑوا سکتے پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا اس میں بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہے ہیں تو شیطان تشاہی کوئی نہیں سرکار جدو نفع نقد نظر آ جائے تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں برائی کے عمال سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے اس کا سائمنٹینیس کنٹراسٹ اگر گورنمنٹ یہ ناؤسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑی اسے پندرہ منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا اگر واقعی ایسا ہو جائے آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں یہاں کے بگڑے بھی لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمان ہے اور وہاں پندرہ بیس سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراں یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فیزیکل چیک پھر یہ انٹلیکچول جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ہو بھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فیزیکلی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو اور کہ تمہیں اندر نہیں جانے تھے نا یا وہ بادو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اسے زوری کوئی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ازان کی آواز سن کر آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے اتنا آسان کام ہوتا تو پھر پیسٹ تو ختم ہو جاتا پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناغوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا نمازوں کی مشکت غسل کی مشکت روزوں کی مشکت حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشکت یہ ساری ناغوار ہیں طبیعت کے اوپر چیزیں اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی تمام شہوات گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پر وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ جامعہ ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن مند دھنی لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لئے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا سارے کے سارے اس جنت کے لئے کوشش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لئے یہ یہ ہرڈل زبور کرنی پڑے گی مشکتیں اٹھانی پڑے گی حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنا مشکل ٹیسٹ رکھتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا واپس آئے پوچھا ان کا یا اللہ کون بردبخت ہوگا جو اس جہنم کیلئے کوشش کرے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزک کو شہوات سے خوشگوار چیزوں سے ڈھام دیا ان کی لذتوں سے لیکن ہے حرام کام پھر اللہ تعالیٰ نے میں اب جا کے جہنم کو دیکھ جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بٹ سکے گا کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر تو یہ بڑا سنسٹری مسئلہ ہے شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی فست جب تم لی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی یعنی دعوت موزن بھی دے رہا تھا عزام کے ذریعے مسجد میں اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے انسان کے اپنی انسٹرنٹ کے اندر موجود ہے جھوڑ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے یہ ہر انسان کو پتا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے تو ہماری انسٹرنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں انبیاء اکرام کی جو وحی ہے یہ تو نورن علی نور ہے آل لیڈی ہماری انسٹرنٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن سورہ النساء میں آتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بلکل ہی گیا گزرا آدمی تھا ہڑ درمی پہ اڑاوہ تھا اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی فَلَا تَلُو مُونِ تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو مجھے بورا نہ کرو شیطان کہہ رہا ہے میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا کلپ ریکارڈ کروانا ہے اپنے آپ کو ملامت کرو وہ پنجابی میں محورتاں بولا جاتا ہے نا منو نہ پیٹ اپنی جان نہ پیٹ آج مجھے ملامت نہ کرو اپنی جان کو ملامت کرو مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُم میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي اور نہ تم کوئی میری بدت کر سکتے ہو دیکھ لیں بلکل اس نے سب کو چھوڑ دیا اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیعتین ان بزرگوں کے بارے میں بھی آئے بھائیں سورة العراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لئے ڈبل عذاب ہے اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا دیکھو تمہارے لئے بھی ڈبل عذاب ہے سورة العذاب نے بھی آیا ہینڈ پہ جا کے کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لئے تو بزرگ کی ہے نا اس کے لئے وہ غلط لیگسی چھوڑ کے جا رہا ہے نا بے شک میں کفر کرتا ہوں اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھرائے کرتے تھے من قبل آٹھ سے پہلے یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں تم نے اپنا بیڑا گرک خود کیا اگر تم نے مجھے شریک ٹھلایا اللہ کے مقابلے پہ اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھرایا تو میں اس سے بھی انکاری ہوں میرا کوئی لینہ دینا نہیں میں نے تو صرف دعوت دی تھی برائی پہ تم خود چلے اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو میں اعلانے براد کرتا ہوں بے شک جو ظالم ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے دیکھ لیں جی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے شیطان کے جنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جن بزروں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جنہ میں مہنچ گئے ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے لیکن دنیا میں اللہ طرح نے کھلی چھٹی دیوئی ہے آخرت میں اللہ طرح نے چھٹی نہیں رکھی پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے یومت تغابن ہے یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس یا آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر اقائد اور نظریات پھیلے میں ایک آیت ان تمام اقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے اکثر لوگ اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے الٹی میٹلی شیطان نے جو ٹرث رویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس اطلاع سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے وہ تو شیطان بھی ہے ہمارا نفس بھی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے آپ کو یہ اچھائی کا کام کریں اندر سے آپ کو تھبکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا اگرچہ آپ کو اس کے لئے مشکل بھی اٹھانی پڑے لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں یہی کرنا چاہیے تھا خیر ہے اللہ تعالیٰ جر دینے والا ہے یہ فرشتے کے ذریعے تھبکی ملتی ہے اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو فرشتہ اللہ نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اسی سے ہی مسلم کی حدیث میں جب ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یارسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ نے اسے میرا مطی کر دیا وہ مجھے اب نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے یعنی نبی الاسلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مسلمان ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم چونکہ امبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں چونے وے بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ایک لفظ ہے مخلص مخلص کہتے ہیں اخلاص کمیٹمنٹ شو کرنے والا مخلص جسے اللہ اپنے لئے خالص کر لے وہ صرف انبیاء اکرام ہوتے ہیں علیہ السلام لہذا قصہ آدم اور عبلیس میں جہاں کہیں شیطان کہ یہ جملہ آتا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے سب کے سب مخلص ہیں انہوں نے اپنی میند سے ہی بچنا ہے لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی سپیشل پروٹیکشن وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے اس طرح کی پروٹیکشن عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آنا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بچا ہے اور پھر اس کے ساتھ آیا کہ بے شک ہمارے وہ مخلص بندوں میں سے تھے ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا اللہ نے انبیاء کو اپنے لیے خالص کر لیا باقی لوگ محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ خود سے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنانا ہوتا ہے ان کی سپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے تکلیف سے وہ بھی گزرتے ہیں عزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں اور جو گناہ کی لذت ہے وہ والا معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی گناہ میں لذت موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ خوف اور تقویہ کا ایسا ان پر غلبہ ہوتا ہے کہ گناہ کی لذت پھر پیچھے رہ جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لذت ان کے لیے نہیں ہے ورنہ تو ان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے ان کی تو پھر باقی لوگوں پر ولیلت بھی ختم ہو جائے لذت ہونے کے باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے اللہ کے سپیشل کرم کی وجہ سے بچ جاتے ہیں اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں آپ کو کئی دن کا فاقع ہو اور آپ کے سامنے آپ کی مرزی کا کھانا رکھ دیا جائے بریانی یا چکن پلاؤ یا چکن کورما جیسے ہی آپ روٹی کو ہاتھ لگائے اور کوئی کلین شیف بندہ آکے آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ جو علماء نے آپ کی دعوت کی ہے اس کھانے میں زہر ملایا ہے آپ کو نہ علماء کی داڑی نظر آئے گی نہ پگڑی بھلے جھوٹی خبر بھی ہو آپ یہ بھی نہیں کہیں گے نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں میں کھا کے چیک کر ہوا کھا کے کیا چیک کرنا ہے کھا کے دے تو اگے پہنچ جڑے تو اگر کوئی شخص آپ کے کان میں آگے یہ بات کر دے تو نہ صرف آپ اس کھانے سے رک جائیں گے بلکہ وقتی طور پر آپ کی بھوک بھی مار جائے گی اور یار اتنے بھوکے لوگ اتنے شوق سے کھانا لے کے بیٹھتے ہیں بیوی کو ایسی بات کر دیتی بندہ ہوتا لکمہ پھینک دیتا ہے اے بیوی جی کھانا ان میں کی کھانا آگئے یہ دنیا میں ہوتا ہے اور زہر ہو اگر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بلکل یہی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس گناہ میں چھپاوہ زہر نظر آ جاتا ہے انہیں وہ بریانی کی خوشبو کورمے کی خوشبو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ جب آپ کا دھیان کسی چیز کی برائی کی طرف چلا جائے نا آپ کو کہے جی چھوڑے جی زہر کو خوشبو دیکھیں بریانی کی کیسی ہے آپ کہیں گے جی لانت ہے اس خوشبو کے اوپر کہ جس کے اندر میری موت چوبی ہوئی ہے خوشبو بھی اس کی جو اٹریکٹ کرنا آپ کو بند کر دیں ایک اور مثال موٹر وے پہ آپ کبھی سفر کریں جو بندے پہلی دفعہ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو زہر ہے جو دونوں طرف کی گرینری ہے خوبصورتی ہے اور بالکل ایک دنیا سے الگ آپ جا رہے ہوتے ہیں ٹرائیولنگ کرتے ہوئے انجوائی کرتے ہیں لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سخت پشاب آیا ہوا ہے اور ڈرائیور کہتے ہیں جی کہ اگلا سٹاپ تو آئے گا پچاس کلومیٹر بعد اس سے پہلے تو میں نے گاڑی کوئی نہیں رکنی اور اس سخت تکلیف کے اندر اگر آپ کو کہ اوہ دیکھ کتنا سونا دھرخت ہے آپ کو کیا اس دھرخت کی خوبصورتی اٹھریکٹ کرے گی نہیں آپ کی ٹوٹل توجہ اس وقت یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میری عزت بچے اور میں اس تکلیف سے نکل جاؤں یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی خوبصورتی ختم ہوگی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن آپ کسی سٹیٹ آف مائنڈ ڈیفرنڈ میں چلے گئے جن لوگ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے سپیشلی انبیاء اکرام علیہ السلام وہ گناہوں سے بچتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک یہودیہ نے نبیل اسلام کی دعوت کی اور اس کے اندر زیر ملا دیا چھوٹا گوشت تھا بکری کا گوشت اور آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے آپ نے جیسی بوٹی اپنی زبان پر رکھی اس بوٹی میں سے واز آئی کہ مجھ میں زیر ہے تو نبیل اسلام نے وہ تھوک دی لیکن اس سے پہلے کچھ صحابہ کھا چکے تھے وہ شہید ہو گئے اب ادہود میں آتا ہے کہ ساتھ سے پھر اس عورت کو بھی قتل کروایا گیا البتہ نبیل اسلام کی زبان پر رکھنے کی وجہ سے اس زیر کا اثر آپ کے اندر چلا گیا اور پھر چار سال کے بعد جب نبیل اسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زیر کو واپس کیا اور آپ کی ڈیت اس زیر کے اثر کی وجہ سے ہوئی بخاری میں آتا ہے اے عائشہ جو خیبر کے موقع پر مجھے زیر دیا گیا وہ مسلسل میری رگے کاٹ رہا ہے تو یہ ایک مرزانہ معاملہ ہے جب نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا پھر ظاہر ہے آپ تو وہ اپنا پسندیدہ گوش بھی اندر نہیں کریں گے آپ نے تو تھوک دیا تو شیطان جتنا مرضی مزین کر کے پیغمبروں کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کے سامنے برائی کو پیش کرے بارال جب ان کی توجہ اس عذاب کی طرف جاتی ہے اس تکلیف کی طرف جاتی ہے جو اس چھوٹی سی لذت کے گیسٹ ہونے والی ہے تو ان کے لیے پھر اس لذت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس لذت کے اندر چوبیوی سزا کی کڑواہٹ اس کی تکلیف ان کے اوپر ایسا غلبہ کرتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں نون انبیاء کیا کریں گے عدد انبیاء وہ پھر دین کا علم اتنا حاصل کریں اور کانٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو وہ بھی کسی نہ کسی درجہ میں اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں اس لئے ہم مانتے ہیں کہ انبیاء اکرام تو معصوم ہے مخلص ہے لیکن انبیاء اکرام کے احل البعیت ان کے جانسار صحابہ حضور کی صحبت کی وجہ سے یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بارحال اس لیول پہ پہنچ جاتے کہ ان سے بھی گناہ پھر سرزد نہیں ہوتا کیونکہ گناہ کی برائی اور اس کا عذاب ان پہ آیاں ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی ان کا ہاتھ اس طرح بڑھتا نہیں ہے جس کا ہاتھ ایک دفعہ گرم اس طریقے سے جل جائے وہ دوبارہ تھنڈی اس طریقے سے ہاتھ نہیں لگاتا یوں کر کے صرف چیک کرتا ہے بھلے اسے یقین ہو یہ تھنڈی بھی ہے رسک کوئی نہیں لیتا تو جن کے اوپر آخرت کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں پھر اس طرح کی چیزوں سے اللہم آجرنا من النار سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ